بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم ناظرین اگرامی ہم نے اپنے سکول اور کالج میں علامہ اقبال کے بارے میں بہت پڑا ہے لیکن کچھ ایسی معلومات و حقائعات بھی اس عظیم ہستی کے ساتھ جڑی ہیں جن کو آج تک کلم کے دائرے میں کم ہی لائیا گیا ہے انہی کچھ حقائعات پر ہم آج فیکٹیکل کے ذی شعور ناظرین کے سامنے لبکشائی کی جسارت کریں گے حسب روایت ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے بیلوس محبت ہو بے باق صداقت ہو سینوں میں اجالہ کر دل صورت مینہ دے احساس انعائت کر آثار مصیبت کا امروز کی شورش میں اندیشہ فردہ دے میں بلبلے نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا تاثیر کسائل ہوں محتاج کو داتا دے یہ تو تھا علامہ اقبال کی شاعری میں سے ایک چنا گیا شعر نمبر بارہ شاید بہت لوگ نہ جانتے ہوں لیکن مشہور زمانہ ترانہ ہند اقبال نہیں لکھا ہے نمبر گیارہ جعوید اقبال جو کہ سپریم کورٹ آف باکستان کے سینئر جسٹس بھی تھے وہ علامہ اقبال کے ہی فرزن تھے اور جعوید اقبال کو حلال امتیاز سے بھی نوازا گیا جعوید اقبال علامہ اقبال کی دوسری بیوی سردار بیگم سے انیس سو چوبیس میں پیدا ہوئے تھے نمبر دیس اقبال پنجاب کی قومی اسمبلی سے انیس سو ستائیس میں منتخب بھی ہوئے تھے نمبر دو شاعری کے لیے اقبال کی پسندیدہ زمان فارسی تھی اور وہ اس لیے کیونکہ اس وقت برے سغیر میں زیادہ فارسی بولی اور سمجھی جاتی تھی نمبر آٹھ علامہ اقبال کو دو خطابات سے نوازا گیا تھا ایک مفقر پاکستان اور دوسرا حکیم الامت اس سے شاید فیکٹیکل کے ناظرین آشنا ہی ہوں لیکن اگلی حقیقت سے ضرور ناواقف ہی ہوں گے نمبر ساتھ اقبال نے اس جگہ سکالرشپ پر تعلیم حاصل کی جس جگہ مشہور زمانہ سانسدان نیوٹن نے تعلیم حاصل کی تھی اور اس کالج کا نام ٹرینیٹی کالج ہے یہاں سے اقبال نے بیچلرز آف آرٹس کی ڈگری انیس سو چھے میں مکمل کی اور پھر انیس سو آٹھ میں جرمنی کے مشہور شہر میونک کی لڈ ونگ میکسی میلین یونیورسٹی سفل سوے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی نمبر چھے جرمنی میں ایک گلی کا نام اقبال اوفر ہے جس کو اقبال کے نام پر رکھا گیا ہے تاکہ اقبال کی جرمنی میں رہائش کو عمر کیا جا سکے یہ حکومت جرمنی کے جانب سے ایک اعزاز ہے پھر اقبال جرمنی میں جس گھر میں رہتے تھے اس گھر کے باہر بھی حکومت جرمنی نے ایک یاداشت لگائی ہے جرمن زبان میں لکھے گئے اس یاداشت کو اردو ترجمہ کیا جائے تو اس پر لکھا ہے کہ محمد ڈاکٹر اقبال قومی فلسفی شاعر پاکستان کے روحانی باب انیس سو سات میں یہاں رہے یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ اقبال نے جرمنی میں جرمن زبان ایما ویگنسٹ سے سیکھی تھی نمبر پانچ اقبال کو خان بہادر الدین ایفیس جلال الدین میڈل عربی میں بہترین کارکردگی کی وجہ سے اٹھارہ سو ناسی میں دیا گیا نمبر چار علامہ اقبال کی نیجی زندگی کی بات کی جائے تو پہلی شادی اقبال نے اٹھارہ سو پچانوے میں کریم بی بی سے کی دوسری شادی سردار بیگم سے انیس سو دس میں کی اور تیسری شادی انیس سو چودہ میں مختار بیگم سے کی نمبر تین تاجہ برطانیہ کا بادشاہ جارج پنجم جو کہ انیس سو دس سے انیس سو چھتیس تک برطانیہ اور برطانیہ کے تمام مقبوضہ علاقے جن میں برسگیر بھی آتا ہے کہ بادشاہت کے منصب پر فائز رہا جارج پنجم ہی وہ شخص تھا جس نے اقبال سے متاثر ہو کر اقبال کو سر کے خطاب سے نوازا تھا نمبر دو اقبال کے والد کے بارے میں ہم سب نے پڑھا ہے کہ ان کا نام شیخ نور محمد تھا اور وہ درزی تھے قرآن پڑ ہونے کے باوجود ایک دینی اور اسلامی آدمی تھے لیکن شاید آپ اقبال کی والدہ کے بارے میں نہ جانتے ہوں اقبال کی والدہ کا نام انام بی بی تھا اور وہ ایک انتہائی شفیق اور آجز مزاج خاتون تھی اور کہا جاتا ہے کہ کسی ہمسائی کو کوئی بھی تکلیف ہو انام بی بی ان کی مدد کو ضرور پہنچتی تھی علامہ اقبال نے اپنی ماں کی یاد میں ایک پوری غزل لکھی جس کے آخری دو اشار ناظرین کے نظر کرتے ہیں نمبر ایک اقبال صرف شاعر نہیں تھے بلکہ ایک بہترین وکیل بھی تھے اور انہوں نے اپنے دور وقالت میں سو کیسی سے زائد کی پیروی کی تھی اقبال وہ واحد شخص ہیں جو عرصہ دراز کے بال اسپین میں موجود مسجد کرتبہ میں داخل ہوئے یاد رہے کہ اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہونے کے بعد مسجد کرتبہ کو ایک بڑے گرجہ گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور وہاں کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اقبال نے خصوصی طور پر مسجد کرتبہ میں نماز ادا کرنے کہ اسپین کی حکومت سے ریکویسٹ کی جسے اسپین کی حکومت نے مان لیا اور عرصہ دراز بعد ہسپانیہ جسے تارک بن زیاد نے فتح کیا تھا وہاں پھر سے اللہ اکبر کی صدا گنجی اقبال نے اس مسجد کے لئے کچھ حشار بھی کہے جنہیں ہم فیکٹیکل کے سامین و ناظرین کو سنانا ضروری سمجھتے ہیں صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب نقش ہیں سب نا تمام خون جگر کے بغیر نغمہ ہے سودہ خام خون جگر کے بغیر اگر آپ کو ان میں سے زیادہ تر حقائق معلوم تھے تو کمنٹ باکس میں یس لکھ کر آگاہ کریں اگر نہیں تھے تو نو لکھ کر آگاہ کریں آپ کے کمنٹس کا ہمیں ہمیشہ ہی انتظار رہتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیر ضرور کریں اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کی نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے دوستوں اور رشتداروں کا بہت سا خیال رکھئے گا فی امان اللہ